اسلام علیکم ویورز شف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی حیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم اب کے لئے بہت ہی زبردست اور بہت ہی وی آئی پی ریسپی لے کے آئے ہیں شکر پارے جسے پنجابی میں توشے بھی کہتے ہیں پنجابی شکر پارے بھی کہتے ہیں تو مختلف علاقوں میں مختلف نام سے اس کو بکارا جاتا ہے تو یہ کیسے بنتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ نے ایک سٹیل کی کڑائی رہنی ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے دو گلو پاچ سو گرام پانی یعنی کہ اٹھائی گلو پانی آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا ریڈ کلر شامل کرنا ہے آزا چمچ ٹھیک ہے آپ نے اس میں کلر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے گھی یعنی کہ ایک کلو ایک پاؤ گھی آپ ڈالیں گے صحیح گھی جو آپ کے پاس تھوڑا سا گرام کر کے تھنڈا کیا ہوا ہو تو ویورز گھی ہم نے اس میں شامل کر دی اب ہم اس میں شامل کریں گے بیکنگ سوڈا آپ بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں آپ المونیا بھی ڈال سکتے ہیں تو فی کلو کو آپ نے دس گرام کے حساب سے مثالہ لگانا ہے یہ پچاس گرام ہمارے پاس مثالہ ہے پانچ کلو ہمارے پاس میدہ ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے بتانا اس لئے آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے تو ویورز میدہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ نے اس کو گوندنا نہیں صرف اس طرح کٹ کٹ کے توڑ توڑ کے ملانا ہے اس کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو ملی جو ہماری مکس ہو چکی ہے شکرپاروں کی جو ہم نے دوئیز تیار کیے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو آپ ایک ململ کی صافی کو گیلا کر کے سوکے اوپر ڈال دیں ٹھیک ہے وہ بہتر ہے چھوٹے چھوٹے پیڑے اس کو توڑ کے رکھتے جائیں گے پھر بعد میں ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے وہ کیسے بنتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں چینل کو انشاءاللہ نئی ریڈیو کے ساتھ نئی ریشپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ جی تویورز اس طرح سے ہم اس میں توڑ توڑ کے ڈالتے جائیں گے شکر پارے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت زیادہ یعنی کہ وہ مشکل کام نہیں بلکل آسان ریشپی ہے بہت ہی زودس اور بہت ہی فیمیس ریشپی ہے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑے توڑتے جائیں دس دس گرام کے پندرہ پندرہ گرام کے تو یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو ہم اس کیئی کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لئے ہم نے دو تین ڈالیں ڈالیں تو ٹمپریچر ہمارا بالکل ریڈی ہے تو شکر پارے ہم نے اس میں اٹھا کے سارے ڈال دیئے تو یاد رہے کہ اس ٹیم پہ آپ کا جو چولا ہے وہ زیرو پہ ہونا چاہیے جب شکر پارے سارے اوپر آ جائیں اس کے بعد آپ نے ہمیشہ سے تاؤں نیچے کھولنا ہے پہلے آپ نے تاؤں نہیں کھولنا یہ تویورز ماشاءاللہ سے دیکھے ہمارے شکر پارے بلکل فرائی اوریان زبردست قسم کے تو اس کو پونی کی مدد سے آہستہ آہستہ سیڈوں سے چلاتے جائیں گے تو شکر پارے ہمارے ماشاءاللہ ریڈی ہوگے ہیں بلکل یہ دیکھے ماشاءاللہ زبردست تو اب اس کو نکالتے ہیں ایک چھنے میں نکال دیں گے بڑے والے میں تاکہ اس کا جو گھی ہے وہ سارا رس جائے نیچے جی تویورز یہ ہمارے شکر پارے ہم نے فرائی کر لی اب چلتے ہیں اس کو چینی لگانے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے چینی چینی آپ پانچ کلو چینی لے لیں اس میں آپ اڑھائی کلو پانی ڈال لیں اس کا شیرہ پکائیں آپ اچھی طریقے سے تو شیرہ پکانے کا طریقہ کار بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے آپ سے ملتے رہیں گے لائک اور سبسکرائب کریں جی تو شیرہ جو ہمارا وہ تیار ہو رہا ہے تو شیرہ ہمارا جو کافی ریڈی ہو گیا ہلکی تار کا شیرہ جو ہم نے اس میں سے آدھا نکال لیا ہے اس میں سے ہم نے آدھا شیرہ نکال لینا ہے تاکہ شکر پانے کے اوپر شیرہ لگائیں تاکہ شیرہ اس کے اندر سارا چلا جائے وہ تھوڑے سے نرم اور ملائم ہو جائیں جی تو ویورز شکر پانے میں ہم نے ایک ٹریم میں ڈال دی ہیں اب اس پہ ہم لگائیں گے شیرہ شیرہ لگانے کا طریقہ کار جو بالکل آپ کے سامنے اور واضح میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی چیز کپ نہیں ہے اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی فیمیس ریسپی ہے انشاءاللہ اگلی بھی امید جائی ہے کہ اچھے اچھی ریسپیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جی تو ویورز شکر پانے میں شیرہ جو ہم نے آدھا نکال ہے اس کو ہم نے لگانا اس پہ شروع کر دیا سٹیل کے ڈبے میں ہم شیرہ ڈال کے چھنی کے مدد سے اوپر شیرہ ڈالیں گے تاکہ کترہ کترہ ٹپ لگے گا اس میں تو شیرہ جلدی اس کے اندر رسک جائے گا تو انشاءال آپ کو توڑ کے بھی دکھائیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست بن گئے ہیں ہمارے شکر پارے پنجابی میں اسے توشے بھی کہتے ہیں شکر پارے بھی کہتے ہیں جی تو ماشاءاللہ ہمارے کام جو کافی حد تک ریڈی ہو چکا ہے جو نیچے شیرہ رسا ہوا ہے ہم نے اس کو پلیٹ کی مدد سے دوبارہ اس کے اوپر چڑھانا ہے تاکہ یہ اور سوفٹ ہو جائے جتنے سوفٹ ہوں گے اتنے ہی زبردست بنیں گے یہ جو شیرہ اس کے اندر سے رسک کے آیا ہے نیچے وہ دوبارہ ہم اس پلیٹ کی مدد سے اس کے اوپر چڑھا دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ لک کیسی پیاری ہے تو ویورز انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت ہی زبردست ریسپی ہے باقی کا جو ہمارا شیرہ تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے تیزتار کا شیرہ پکانا ہے فل تیزتار کا شیرہ ہو صحیح ہے تھوڑا سا شیرہ جمنا چاہیے شیرہ جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب یہ شیرہ ہم اس کے اوپر ایسے ہی لگائیں گے شکر پاروں کے اوپر پہلے جو اسے ہمیں شیرہ لگایا تھا کتنے سوفٹ رہے تھے اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبدس اور اندر تک اس کے شیرہ چلا گیا ہے اب جو شیرہ باقی کیا ہوں ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو ایسا ایسا چلاتے جائیں گے تاکہ اس کی چینی جو ہے ساری جم جائے اس کے اوپر جی تو ماشاءاللہ سے ہماری چینی بھی اس پہ کافی آتک ریڈی ہو گئی ہے پھر وہی آپ ایسے ہی آپ نے سسٹم کرنا ہے کہ پلیٹ کی مدد سے جو شیرہ نیچے رس رہا ہے دوبارہ اس کے اوپر لگانا ہے اگر آپ نے چینی کم رکھنی ہے پھر نہیں لگائیں اگر چینی آپ نے زیادہ رکھنی ہے چینی مقتار میں تو آپ پلیٹ کی مدد سے جو شیرہ نیچے رس رہا ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر لگاتے جائیں پلاسٹک کی پلیٹ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے آپ اس کو لگاتے جائیں دوبارہ اوپر جی تو ویورز دیکھیں ماشاءاللہ کیسے زبدس ہمارے جو شکر پانے وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پلیٹ کے ساتھ ہمیں اس کو جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس کے اوپر شیرہ لگا رہے چینی جو ہے اس کی بلکل اوپر سے جم جائے یہ دیکھیں چینی کی پہلے دور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا چینی جم رہی ہے ٹریے کے اندر بھی تو چینی آپ کی تیز تار کی ہونی چاہیے ہلکی تار کی چینی نہیں ہونی چاہیے آپ کی ہمارا بلک انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے چینی ہماری بلکل اس پر ریڈی ہو گئی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں چینیل کو تو انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے جی ویورز یہ شکر پارج ہمارے بلکل ماشاءاللہ زبادست قسم کے ریڈی ہو گئے ہیں پلیٹ کی مدد سے آپ نے اسے اٹھا کے کلٹی کرنا ہے تاکہ نیچے سے اس کو ہوا لگے اور یہ ٹھنڈے ہو جائیں پلیٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں یا اس بڑے چمج کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں ہماری کمرشل ریسپی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے شیف مونیر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں